بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز ویلکم چو مائی چینل شمائلہ قوزین کیسے آپ سب انشاءاللہ بہت اچھے اور بہت مزے میں ہوں گے فرنڈز رمضان میں بہت ساری ریسپیز تھی جو ٹائم شارٹج ہونے کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی تھی لیکن انشاءاللہ آگے جا کے میں وہ ساری ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اسی میں سے ایک ریسپی میں آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چینی کی چاٹ کی ریسپی یعنی جو وائٹ چھولے ہوتے ہیں کابلی چھولے ہوتے ہیں ان کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آج جی فرنڈز سب سے پہلے میں نے تین پاؤ کی قریب چھولے لے لیے ہیں ان چھولوں کو میں نے رات پر بھگو دیا تھا ون فورت سپون کی قریب سوڈا ڈال کے کھانے کا جو سوڈا ہوتا ہے وہ ڈال کے بھگو کے رکھ دیا تھا صبح اٹھ کے میں نے ان کو بہت اچھے سے بوائل کر لیے ہیں دو چمچ نمک ڈال کے کیونکہ چھولے زیادہ تھے اس لیے نمک ڈال کے باقی چیزیں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں میں نے ٹو سے ٹری آنینز لیے ہیں ان کو باری چاپ کر دیا ہے آلو لیے تھے میں نے پانچ آلو ان کو بلکل چھوٹے چھوٹے سکوائی شیپ میں کٹ کر کے اور ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے اس میں ہلکا سا فوڈ کلر اورنج فوڈ کلر بھی ایٹ کر دیا تھا اور نمک بھی ایٹ کر دیا تھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ آلووں میں سٹارٹنگ میں ہی نمک بیٹھ جاتا ہے اور کلر بھی بہت اچھا سا آ جاتا ہے املی میں نے ایک پاؤ کے قریب میں نے ایک پاؤ کے قریب بھگو دی تھی اور اس کے بعد اس کا اچھا سا پلک نکال کے باول میں رکھ لیا ہے اب ہم آتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے جو بوائل چھولے ہیں اس پہ ہم ڈالیں گے ٹو سپون کے قریب چلی فلیکس یعنی کوٹی لال مرچ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے نمک آپ ٹیسٹ کر لیجئے گا کیونکہ جو بوائل میں ہوتا ہے جب ہم ریسپی بنا رہے تھے تو اس کے بعد بھی ہمیں نمک کی ضرورت ہوتی ہے اب یہاں پہ کھٹائی پاورڈر میں نے لیا ہے املی کے پلک کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا کھٹائی پاورڈر ڈالیں گے تو ٹیسٹ بہت اچھا آ جاتا ہے میں نے دو چمناچی کھٹائی پاورڈر بھی اٹ کیا ہے ون سپون کے قریب نمک اس میں اٹ کر دیا ہے کیونکہ ٹو سپون میں پہلے کر چکی تھی ہم میں نے ون سپون کیا ہے اس کے بعد زیرہ جو ہے اس کو میں نے روست کر لیا تھا توے کے اوپر ون سپون کے قریب میں نے زیرہ بھی اٹ کر آیا ہے اچھا زیرہ جو ہے نا وہ صرف روست کریے گا اس کو کرش نہیں کریے گا باریک نہیں کریے گا وہ موٹا موٹا ہی اچھا لگتا ہے اب اس کے بعد ون ٹی سپون ٹو ٹی سپون کے قریب میں نے چاٹ مسالہ بھی اٹ کر دیا ہے چاٹ مسالہ اوپر سے بھی جو ڈال کی کھانا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں لیکن جو اندر مکس ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب اس طریقے سے یہاں پہ میں نے چاٹ مسالہ ڈالنے کے بعد پہلے ان کو سب کو مسالہ کو اچھا طریقے سے مکس کر لوں گی اس کے بعد ون بے ون ساری چیزیں اٹ کروں گی میں نے ایک ٹوماٹر کا اس وقت آپ کو نہیں بتایا تھا کہ دو تین میں نے ٹومیٹوز بھی لے لیے تھے اور ان کو باریک باریک سا چاپ کر لیا تھا تاکہ بلکل باریک ہو نا تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں بہت زیادہ موہ میں نہیں آتے تو بچے ورنا وہ نکالنا شروع جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتا ہے نا تو وہ ٹیسٹ میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور بچے بھی آرام سے کھا لیتے ہیں اس کے بعد جو بوائل پوٹیٹوز تھے وہ اٹ کریں اس کے بعد جو پیاز ہم نے چاپ کر کے رکھی بھی تھی وہ اٹ کریں اچھا جو ہم نے باریک چاپ کر کے پیاز رکھی بھی ہے اس کے بعد ہم وہ اٹ کر دیں گے اور اٹ کرنے کے بعد ہم پھر دوبارہ سے اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے تھوڑی تھوڑی چیزوں کو آپ ڈالتے رہیے اور ڈالنے کے بعد پھر آپ مکس کرتے رہیں گے تو یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اچھے سے مکس ہو جاتی ہے ورنہ ایک ساتھ ہم جب ڈال دیتے ہیں تو آخر میں یہ ہوتا ہے کہ جو مسالہ ہوتا ہے وہ الگ کہیں جا رہا ہوتا ہے اور سمان جو ہوتا ہے وہ الگ ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے سب چیزیں صحیح بیٹ نہیں پاتی ہیں اب اس کے بعد لاسٹ میں ہم پرپ ڈال دیں گے اچھا کچھ لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ ان کو خالی پلپ اچھا نہیں لگتا جو املی کے بیج وغیر ہوتے ہیں وہ بھی پورے ساتھ ڈالے ہوئے اچھے لگتے ہیں تو اب ضروری نہیں کہ پورے طور پر آپ بلکل پلپ اس کا نکال لیں اب ہلکے سے بیج بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پڑھنا میں نے روست کرا ہوا اور پرشٹ کرا ہوا کارینڈر پوڈر جو دھنیا پوڈر ہوتا ہے وہ ڈالا ہے جو ثابت دھنیا ہوتا ہے اس کو طوے کے اوپر روست کر کے اور اس کے بعد اس کو میں نے بلکل باریک پیس لیا تھا وہ ایٹ کرا ہے تو اس سے بھی ٹیس بہت اچھا جاتا ہے موٹا موٹا رکھتے ہیں تو وہ موہ میں آ رہا ہوتا ہے اس کے بجائے آپ بہت باریک پیس لیں تو وہ بہت اچھا لگتا ہے اچھا یہاں پہ میں نے دھنیا اور پودینا دونوں بلکل باریک چاپ کر کے رکھ رہے ہوئے تھے اس کو بھی میں نے ایٹ کر دیا آپ تھوڑا موٹا موٹا رکھنا چاہیں تو ایسے دیکھ لیجی یہاں چھولے بلکل تیار ہو چکے ہیں اس میں میں نے اوپر سے تھوڑا سا دہی بھی ڈالا تھا اگر آپ چاہیں پاپڑی ہو تو اوپر سے پاپڑی ڈال کے بھی کھا سکتے ہیں دہی کی کانٹیٹی اور بڑھانی چاہیں تو وہ بھی اسی طریقے سے میری رسپیز دیکھتے رہیے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ